اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام محمد جعوید ہے اور میں جون پور سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر بیڈ یا تخت پر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں قرآن صلی اللہ کی روزنی میں جواب انعایت فرمائے یہ ایک بھائی کا سوال ہے جس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اونچائی پر تخت وغیرہ پر بیستر وغیرہ پر بیڈ وغیرہ پر نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے کے لیے اور کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں قرآن میں تو یہ مطلب تفصیلات نہیں ہوتی ہیں قرآن میں نماز کا حکم ہے نماز کی جو اہم اہم چیزیں ہیں رکعت وغیرہ ان کی تفصیلات نہیں ہیں تو یہ تفصیلات کہاں سے ہوں گی یہ تفصیلات حدیث میں ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے تھے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سترہ کے معاملے میں اور نمازی کے آگے سے گزر رہے کے معاملے میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سزدہ گاہ ہے جہاں وہ سزدہ کر رہا ہے اس سزدہ گاہ سے آگے یعنی اس ایریو کو چھوڑ کر آگے سے کوئی بھی آدمی گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو اب آپ کریں اسی دلیل کیا ہے تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث 499 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آگے یعنی یہاں پر ایک آدمی نوائے پڑھ رہا ہے اور اپنے آگے یعنی سزدہ گاہ پر رکھ لے سواری پر جو لکڑی ہوتا ہے جس پر ٹیک لگاتے ہیں اس کا ذکر ہے اس طرح سے کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھ لے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ہاتھ تو ایک ہاتھ کی اونچی لکڑی اگر سامنے یا کوئی بھی چیز سامنے آدمی رکھ لے تو فالی حسن لے تو سامنے رکھ لیا تو اب وہ آرام سے نماز پڑے آگے کیا اور یہ رکھنے کے بعد اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے جو بھی گزر رہا ہے اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ ایک نمازی جب سترہ رکھتا ہے تو سترے کے اندر کا جو ایریا ہے وہ ایسا ایریا ہے جس کے اندر کوئی نہیں گزر سکتا بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سترہ رکھنے کے بعد اندر سے اگر کوئی گزرنا چاہے اسے روک لو پکڑ لو نہ مانے اس کے ساتھ قتال کرو اسے مت گزرنے دو وہ شیطان ہے لیکن سترے کے بعد کا جو ایریا ہے اس کے بارے میں کہا دا رہا ہے کہ وہاں سے تم گزر سکتے ہو تو سترے والے حدیث نے یہ تیہ کر دیا کہ مسلی نمازی کا اپنا ایریا کونسا ہے جہاں کسی کو گزرنا نہیں ہے اور لوگوں کا ایریا کونسا ہے جہاں سے لوگ گزر سکتے ہیں سترے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سترہ اگر رکھ دیا تو اب آگے جو گزر رہے ہیں اب ان کا کوئی خطرہ آ رہا تھا سترے نے خطرہ رکھ لیا نہیں سترے کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ جو گزرنے والے ہیں ان کو ایک سگنل دیا جائے ان کو ایک اشارہ دیا جائے کہ بھائی تمہارا راستہ ادھر سے ہے تم کو ادھر سے جانا ہے ادھر نمازی کا راستہ ہے یعنی نماز کے ایک طرح سے سرہت جو ہے کھیس دیتا ہے سترہ کہ دیکھو یہ نمازی کے ایریا ہے تم اگر وہاں سے آ رہے ہو تو تمہیں ادھر سے جانا ہے ادھر سے نہیں گزرنا ہے لیکن اگر سترہ ہٹ گیا تو بھی حکم وہی رہے گا کہ ایک نمازی کے جو سجدہ گا ہے وہی وہ ایریا ہے جس سے کوئی گزر نہیں سکتا لیکن اس کے بعد گزر سکتا چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو لیکن اس حدیث نے یہ تیع کر دیا کہ کہاں تک کا وہ ایریا ہے جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا اور کون سا وہ ایریا ہے جہاں سے آدمی گزر سکتا تو اگر آپ بستر پر نماز پڑھ رہے ہیں بیڑ پر ہیں تک پر ہیں زمین پر ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں آپ کے اور اس سجدے کے بیچ کے جو ایریا ہے وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا چاہے آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو بستر پہ بیٹ پہ تک پہ Country پہ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو اس بیچ سے تو کوئی گزر نہیں سکتا اور اس کے علاوہ یعنی جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اس سجدہ گھائے سے آگے کوئی بھی گزر سکتا ہے چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں گھر میں پڑھ رہے ہوں تخت پہ پڑھ رہے ہوں کہیں بھی پڑھ رہے ہوں اگر وہ گزر رہا ہے وہ آپ کی سجدہ گائے نہیں ہے وہاں سے گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو سترہ اگر ہے تب تو پوری دنیا کا اتفاق ہے آگے سے گزر سکتا ہے سترہ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کوئی کہتا یہاں یہاں لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ساب اڑکل پچھو سب قیاس ہے اگر سترہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کو گزرنا ہے اس حصہ میں کسی کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے سب کا اپنا قیاس ہے لیکن صحیح بات یہ ہے جب کوئی حدیث نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کسی کو گزرنے سے روک نہیں سکتے بلکہ جو سترے والی حدیث ہے اسی سے استعلال کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جب سترے میں جو حد بندی کر دے گی نماز کا جو ایریا تیہ کر کے بتا دیا گیا اور گزرنے والوں کو جو ایریا تیہ کر کے بتا دیا گیا وہی ایریا دونوں کا اپنا اپنا رہے گا چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو تو یہ آپ کے جواب کی تفصیل ہے کہ آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ میز پر نماز ہو رہی کہاں ہو رہی بلکہ آپ یہ بنیادی نکتہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں اور جہاں سزدہ کر رہے ہیں اس ایریا میں کوئی گزر رہا ہے کی نہیں اور اس کے بعد کوئی گزرا تو اس کو گزرنے دے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے امیدے کی جواب آپ کو مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں